اسلام علیکم ملکم کرتوں آپ لوگوں کو ہمارے چینل پاک اپریٹ 24 ہورس پر ناظرین آپ تاریخ فتح کو تو جانتے ہی ہوں گے جو ہمیشہ پاکستان مخالفت میں سب سے آگے نظر آتے ہیں اور وہ ہمیشہ ٹی وی سکرین پر گودی میڈیا اور ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے پاکستان کے خلاف زبان بھونگتا ہے جس کو سن کر ہر پاکستان کا خون کھولنے لگتا ہے لیکن اب یہ دھوبی کے کتے کے مانت ہو چکا ہے پاکستان کے شائر کراچی میں پیدا ہونے والا یہ دھوبی کا کتہ اب کیسے انڈیا میں زلیل ہو رہا ہے یہ انڈیا میں کیسے زلیل ہو رہا ہے آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ اور سن سکتے ہیں ناظرین یہ انجام ہوتا ہے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کا ویڈیو دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جو فائٹس تھی اس میں بھی ان کے سپورٹ کیا چلی اچھی بات ہے گیرو کو میں بھی جانتا ہوں کافی دوست ہے میرے گئے مجھے تو کہیں کہیں لگنے لگا کہ چاہیے تارک فتح یہ تو نہیں ہے دوسری چیز یہ اپنے آپ کو ایکٹیوز کہتا ہے یہ اپنے آپ کو بھارتی باون ان پاکستانی کہتا ہے ارے بھائی صاحب آپ پاکستانی ہو آپ انڈیا کے کبھی ہو نہیں سکتے انڈیا میں ہونے کے لیے انڈیا کا دل چاہیے اور یہاں پہ ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں کئی بات ہم نے آپ کی سنی جہاں پہ آپ نے مسلمانوں کو برا کہا یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں آپ آپ بہجےپی کے نہیں جانا چاہتے ہیں آپ آرشار کے نزدیک جانا چاہتے ہیں آپ کہ ایک بات بت würد یہ لوگ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ماننے یا مowania جی ہوں یا مشاع جی ہوں آپ کے جیسے لوگوں کو یہ ذرا بھی ترک نہیں دیں گے اور نہ بھاؤ دیں گے چاہیے آپ کتے کی طرح جتنا بھی بھوک لیجائے یہ آپ کوذرا بھی پسند نہیں کریں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور میرا کھلم کھلہ آروب ہے آپ پہ کہ آپ پاکستان کی جاسوسی کرنے یہاں پر آئے ہیں آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کی اگر یہاں پہ میں گراب دیکھوں تو ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو کینیڈین نیشنل گولتے ہیں تو بھارت میں کیا کر رہے ہیں جائیے کینیڈا اور وہاں سے پاکستان جہاں پہ آپ جن میں ہیں ہم جیسے لوگ جو کہ ہندوستان میں جن میں ہیں اور ہندوستان میں پیدا ہوئے اور یہاں کی مٹی میں پلے بڑے ہیں ہم کٹر ہندوستانی ہیں آپ ہمیں مت سکھائیے کہ ہم مسلمان ہو کے انڈین کیسے ہو سکتے ہیں دوسری چیز آپ کی ہم تھوڑا اور اگر ڈیٹیل میں جائیں تو وکی پیڈیا آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے وکی پیڈیا کہتا ہے کہ آپ جنلسٹ ہیں آپ نے کئی نووز لکھی آپ ٹرانٹو میں رہنے والے ہیں ٹرانٹو کینیڈا میں رہتے ہیں آپ کا جنم پاکستان کریچ کراچی میں ہوا ساتھی ساتھ آپ کو کچھ ایوارڈز بھی مل گئے چلی ٹھیک ہے ایوارڈز ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل ہمارے یہاں بھی پانسو ہزاروں پہ میں ایوارڈز مل گاتے ہیں آپ کی دو بچے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ کے یہ نا آپ کے ایک دیوی ہے نرگیست تاپال آپ کی لائف پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کراچی میں بان ہونے کے بعد آپ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ بھی رہے ہیں یعنی کی تاریخ فتح پاکستان میں رہ کے ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ تھا یعنی آپ کو سرکاری خیموں کی بہت خبر ہوگی سرکاری لوگ آپ کے بہت پہچان کی ہوں گے وہاں کی آرمی وہاں کی انٹیلیجنس آپ کے پہچان کی ہوگی تو ہم یہ کیوں کرنا مانیں کہ آپ یہاں پر صرف اور صرف چاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کا صرف کام اتنی ہے کہ آپ ہندو کو مسلمان سے لڑائیے مسلمان کو ہندو سے لڑائیے اور آپ کا کام کچھ بھی نہیں ہے آپ نیوز چینل میں بیٹھ کے کچھ کمزرف اینکر کے ساتھ جو باتوں باتوں میں آپ کہہ ڈالتے ہیں وہ کئی لاکھ مسلمانوں کے دل میں چپتی ہے وہ باتیں جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھارتیے نہیں ہیں کچھ بکاؤ میڈیا کے ریپورٹرز اور اینکرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ سے ترک لیتے ہیں آپ سے مزہ لیتے ہیں جیسے کسی پارٹی میں اگر مجرہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ویسے آپ کو بلائیں اور مجرہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا کئی سو کالڈ بی میں پورا ورڈ نہیں بلوں گا بی اینکرز آپ کو بلاتے ہیں بی اینکرز آپ کو بلاتے ہیں مزے لیتے ہیں سامنے بھی ایک آدم مولانا کو بیٹھا دیتے ہیں جو آپ سے بحث نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا وولیوم جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے تاریخ فتح صاحب آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں آپ پاکستان کے لیے یہاں کام کرنے کے لیے آئیں اور جتنے بھی فتنہ پرستی یہاں پر بکھر رہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے دوارہ پھیلائی جا رہی ہے ہم مسلمان اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دھوڑی کے کتے بن جائیں نہ گھر کے نہ گھاٹ کے آپ یہ جیسائیڈ کیجئے کہ آپ پاکستان جائیں گے یا کینڈا جائیں گے جہاں جائیں گے ٹکٹ میں آپ کو کرا کے دوں گا اور وہ کیوں کرا کے دوں گا وہ اس لئے کرا کے دوں گا کہ بہت سے ہندو بھائی اور بہت سے مسلمان بھائی آپ کو نہیں پسند کرتے آپ کمزرف ہیں آپ دھوڑی کے کتے ہیں معافی چاہوں گا اس ورڈ کو یوز کرنے کے لیے آپ صدھل جائیے آپ صرف گھر پہ بیٹھ کے پکر 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 کرتے ہیں جس کا اثر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پہ لاکھوں کروڑوں ہندووں پہ بڑھتا ہے ہماری بھارتی سنسکرتی اتتی دیو بھو کی ہے میں نے آج تک آپ کو ایک اتتی کے طور پر دیکھا ہے اور اس لئے ویڈیو نہیں بنایا لیکن اب تو حق ہو گئی اب آپ اتتی نہیں رہے اب آپ گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر میں فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی نہ گوارہ ہے مجھے تو گوارہ نہیں اور میری جیسے کئی مسلمانوں کو اور ہندو کو گوارہ نہیں آپ کی عزت ہم آپ کی عمر کی لحاظ سے کرتے ہیں لیکن اب وہ عزت آپ نے کھو دی بند کیجئے سب اگر آپ کو کمی ہے پیسے کی تو میں کینیڈین پرائیم مینسٹر کو میل لکھتا ہوں وہ آپ کو کھانے کے لیے دو ٹکڑے دے دیں گے یا پاکستان میں تو آپ کی اچھی ہے ہی وہاں کے انٹیلیزنس کے ساتھ وہاں چلے جائیے ہمارے دیش کو اکیلہ چھو دی جگر پاکر کو ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تارک صاحب نہ ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں نہ ہم آپ کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں اور جو ایک اچھا مسلمان نہیں ہے وہ اپنے ایمان میں قائم نہیں رہ سکتے